بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیگ نوبل اکسپرڈ اکیڈمی میں لاسٹ ہم نے ٹیبل ڈیٹا بیس بنا لی ٹیبل بنا لیا آج ہم نے بات کرنی ہے ٹیبل میں ڈیٹا کیسے انسرٹ کریں تو وہ بھی دو طریقوں سے بتاؤں گا ایک ڈیزائن کے طریقے سے ایک کیوری کے طریقے سے بتاؤں گا ٹیبل کے اندر ریکارڈ کیسے انسرٹ کرنے ہیں ہم نے تو ہم چلتے ہیں جی آل پروگرام پہ یہاں پہ اس کو اوپن کر لیا کنیکٹ کر لیں گے جی ڈیٹا بیس پہ آئیں گے سار ڈیٹا بیس ٹیبل پہ آئیں گے ہم نے ڈی بیو سٹوڈنٹ کے نام سی انسرٹ کیا تھا اب اس میں دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں کتنے ریکارڈ ہیں یا نہیں سلیکٹ ٹاپ وان تھاؤزن روز پہ چیک کریں گے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے کوئی بھی اس میں ریکارڈ نہیں ہے اس کو ختم کرتے ہیں اب ہم نے ریکارڈ جب انٹر کرنے ہیں تو کیسے کریں گے رائٹ کلک کریں گے ڈی بیو سٹوڈنٹ پہ رائٹ کلک کیا ایڈڈ ٹاپ ٹو ہنڈر روز اس پہ کلک کرنا ہم نے یہ ہمارے سامنے آگیا اچھا یہاں پہ میں دھوڑا سا روائز کر دوں آپ کو کہ ہم نے رو لمبر اور نیم دونوں کو نل کا علاؤ نہیں کیا تھا نیم اور اڈریس کا علاؤ کیا تھا اگر رو لمبر اور کلاس کو نل کریں گے تو یہ فوراں ایرر دے گا یہاں ایک اور بات ابھی تک ہم میں سیمپل ٹیبل بنا رہا ہوں میں نے پریمری کی اس کے کنسٹینٹس کی بات نہیں کی نیکٹ جب سٹپ ہوں گے پہلے ہم سیمپل کے بات پا کر رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی سمجھانی شروع ہو جائے گی آپ کو تو پھر ہم اگلے سٹیپ پہ چلیں گے پھر پریمری کی فوراں کی لگانا ساری آپ کو بتائیں گی ٹھیک ہے تو ہم نے رو لمبر اور کلاس کو علاؤ نہیں کیا تھا کہ نل ویریو اس میں آئیں اگر یہاں پہ میں ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نل ویریو کیا پتہ آئے گی یا نہیں آئے گی سب سے پہلے رو لمبر وان انٹر کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی ازیر میں کلاس کو نل کر دیتا ہوں اڈریس پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ چلو ہے اب میں نیکس پہ آتا ہوں کیا آپشن آگیا نو رو واز اپڈیٹیڈ کہتا ہے ڈیٹا ان رو وان واز نار کمیٹیڈ ایرر سورس نیٹ یعنی کیا پتہ رہا ہے کناٹ انسرٹ نل ویلیو انٹو کلاس وہی بات ہے اس میں نل ویلیو الاؤ نہیں تھی ہم نے کر دیا وہاں پہ نل چھوڑ دیا ہم نے پیچھے بات تیہ کی تھی کہ رو لمبر اور کلاس میں نل ویلیو نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اب مجھے کوئی نہ کوئی ویلیو دینی پڑے گی یہاں پہ میں دیتا ہوں بی ایسی ٹھیک ہے اب کوئی آر کوئی بھی نہیں آرہا ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں رو لمبر ٹو میں کہتا ہوں ارحم ارحم کے میں کہتا ہوں یہ بات ایم سی اس کی بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تو ریکارڈ انٹر ہو گئے مارے دو ریکارڈ انٹر ہو گئے اب دیکھیں گے ریکارڈ کیا ہے شو کیسے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ایک دو اس کو ریفریش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ باز کریں گے select top 1000 rows یہ دو ریکارڈ ہمارے پاس آگئے ٹھیک ہے ایسا جی یہ میں نے ریکارڈ انٹر کیا ہے کس کے تروں میں نے design کے تروں ریکارڈ انٹر کیا ہے اب یہی میں کام کرنا چاہتا ہوں کس کے تروں اب میں یہی کام کیوری کے تروں کرنا چاہتا ہوں insert کی کیوری لگا کے میں ریکارڈ انٹر کرنا چاہتا ہوں تو میں کہاں پہ جاؤں گا جی میں کہاں پہ نیو اہم نے کیوری کی بات کی ٹھیک ہے تو insert کی کیوری یہ تھے insert insert انٹو ٹیبل کا نیم ٹیبل کا نیم کہتا ہے student میں لے لوں گا student ٹھیک ہے پھر values اچھا ایک اور بات سنو یہاں پہ insert دو طریقے کیوری میں بھی دو طریقے سے insert کر سکتے ہیں ایک ہم چاہتے ہیں چار attribute لیئے تھے چار کے چار attribute میں ہم value insert کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیوری لگے کی ٹھیک ہے بڑا کر شروع row number 3 سنگل کوٹیشن میں کہتا ہوں ہی احسان نیم تا دوسرے نمبر پہ کومہ اس کے بعد میں باز کرتا ہوں bsc کلاس ہے اس کو بھی سنگل کوٹ میں بند کر لیتا ہوں sorry اس کو پھر کومہ اور address کیا ہے لہور select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کر لیتا ہوں اب اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو کر لیتا ہوں جی کامیابی سرو اس میں کیا ہو چکا ہے ایک ریکارڈ انٹر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو refresh کرتے ہیں refresh کرتے ہیں اس کو اور اس کو جی تین ریکارڈ ہمارے پاس ہو چکے ٹھیک ہے اب میں ایک اور بتاتا ہوں کہ ساری فیلڈ میں ہم ریکارڈ انٹر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں ایک اور کیوں لگاتا ہوں میں insert into یہاں پتاؤں گا کہ میں کچھ کالم میں کچھ فیلڈ کے اندر ڈیٹا انٹر کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جسٹ میں ڈیٹا انٹر کروں جی رو لنبر میں اور کلاس میں بس ٹھیک ہے تو میں student پہ select کر لیتا ہوں یہ اب مار پاس table موجود ہے کس پہ ہم نے کرنا ہے رو لنبر پہ underscore comma perfect ٹھیک ہے اب سنیں یہ بات ہم نے بات کی تھی کہ پہلے پہلے جو ہم نے میں نے insert کی کیوری لگائی یہ والی ٹھیک ہے اس میں میں نے جتنی فیلڈ تھی ساری کی ساری فیلڈ میں میں نے ریکارڈ انٹر کی ہاں ایک بات سن لو جس ترتیب سے ہمارے کالم کی ترتیب تھی اسی ترتیب سے ویالیو انٹر کریں گے تو ویالیو انٹر ہوگی ادر ویالیو انٹر نہیں ہوگی ہم نے سارے فیلڈ میں ویالیو انٹر کی تو ہم نے یہ طریقہ استعمال کیا اب میں کہتا ہوں صرف رو لنبر اور کلاس میں ویالیو انٹر ہو کسی اور میں انٹر ویالیو نہ ہو تو اس کے میں نے کیا سیلیکٹ کر لیا رو لنبر اور کلاس کا نیم ہے یعنی اس ایٹریبیوٹ کے نام لکھتی ہے ہم نے اب کیا کرتے ہیں ویالیوز میں کہتا ہوں رو لنبر فور کومہ پہلے رو لنبر رو لنبر تھا پہلے کیا کلاس انٹر کرنی ہے سنگل کلاس میں کہتا ہوں جی بی ایس بی ایس ای بند کر دیتا ہوں اس کو کلوز کر لیتے ہیں اب اس کو میں کہتا ہوں سیلیکٹ انڈو کرتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں ایرو کی شیفٹ یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کو شیفٹ یہ سیلیکٹ ہوگی یہاں میں کر لیتا ہوں یعنی کامیابی سے انٹر ہوگی اب چیک کر لیتے ہیں اس کو ریفریچ کرتے ہیں اب چیک کرتے ہیں وہ ریکارڈ بھی انٹر ہوا ہے یا نہیں میں رائٹ کرے کرتا ہوں سیلیکٹ ٹاپ ون تھاؤزن روز کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس آگی دیکھو جی میں نے رول امر بھی انٹر کر دیا اور کلاس بھی انٹر باقی دونوں ویلی کیا ہیں نل ویلی ہو ٹھیک ہے اچھا یہاں دیکھو اب بات ہوگی تھی یہاں پہ کویسٹن ایک اور پیدا ہوتا ہے اس طرح تو کام زیادہ دیر سی ہو جائے گا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں جتنی بھی بینے ریکارڈ انٹر کرنے ہیں میں قومہ لگا کرتا رہتا ہوں ایک ہی دفعہ لکھوں اس کے بعد جو بھی چیزیں میں اس کو آگے کرتا رہوں ٹھیک ہے لیکن میں نے پہلی بتایا تھا تاکہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو شروع سے لے کے اینڈ تک ساری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ہم بات کرتے ہیں میں ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں رول نمبر ایک اور انٹر کرنا ہے ریکارڈ انٹر کرنا ہے میں کہتا ہوں جی 5 it is a single quotation comma comma bsc comma اس کے بعد لہور ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اچھا یہ کہتا ہے آپ اس پورے کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا بے لکل ایفیکٹ ہو چکا ہے اب چیک کر اس کو ریفریش کرتے ہیں چیک کر لیتے ہیں ہاں جی اب دیکھیں یہ بات میں نے ہوں کہتا ہے میں نے ایک سے زیادہ record اسur میں نے پہلے جاتا ہوں میں نے پہلے ایک ایک ریکارڈ پہلے میں نے یہ ریکارڈ لیا پھر اس کے بعد میں نے یہ ریکارڈ لیا میں نے ایک وقت میں ہی ایک ہی insert statement میں دو ریکارڈ بھی لے لیا میں نے کے لئے دو ریکارڈ بھی لے لیا رول نمبر 3 اور 5 دوارہ میں نے یعنی اس کو پرنٹ کرا لیا ایک بات سن لے جب بھی کوئی بھی کام ہم کر کے اس کو سیلیکٹ کرے وہ چیز سیو ہو جائے گی اس کی آوٹپٹ ہمیں ملتی رہے گی پہلے بھی رول نمبر 3 انسرٹ ہو چکا تھا لیکن دوبارہ میں نے کیا کہ وہ بھی سیو ہو چکا تھا دوبارہ میں نے کیا کیا ایک ہی لائن میں میں نے دو سٹوڈنٹ کا ڈیٹا انٹر کیا رول نمبر 3 کا اور 5 کا بھی رول ڈیٹا انٹر کیا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کے سامنے آپ کو پس چل گیا کیسے ایک رو میں بھی ایک ریکارڈ بھی انٹر کر سکتے ہیں اور سیلیکٹیڈ فیلڈ میں بھی ریکارڈ انسرٹ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ سوڈنٹ کا بھی ریکارڈ ایک انسرٹ کیوری میں لگا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئے کلک کریں ویڈیو اچھی لگے شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اپ ڈیٹ کے بارے میں اس کے بعد کالم کو اپ ڈیٹ کیسے کرنا اس کے بارے میں بات کریں گے جزاکاللہ خیرن